ہلو جی رام رام جی آپ سبھی کا سواگت ہے میرے نیو بلوگ میں میرے چینل کا نام کیس لائک بھی دنیتا سبھی میرے بھائی بینوں کی میری رام رام اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کرنا جی اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو آج میں بناوں گی پالک کی کڑی تو یہ پالک لے کے آئے ہیں باڑی سے یہ دیکھو اور کڑی بنانے کے لیے یہ چھاچ لی ہے اور یہ پالک ہے اور پھر چیز بتا ہے اور دو تین کالی مرچ ہے دو تین لونگ ہے اور میتھی دانا ہے اور دو لال مرچ ہے اور یہ رائی ہے اور اس میں ہینگ ہے اور یہ ہری مرچ ہے اور یہ لسن ہے تو انسان کی میں بناوں گی کڑی تو پہلے تو اچھے سے پانی سے میں پالک کو دھولیتی ہوں یہ دیکھو یہ گھر کا ہی پالک ہے اس میں نام پھر پالک کو اچھے سے دھولیا ہے پانی سے اور پھر آگے کا ڈن تھل تو ملک کر دیتی ہوں اور پھر میں یہ اس کو مبارک بارک سا کاٹ لیتی ہوں ملک کر دیتی ہوں پالک کو تو کٹ لیا ہے اور پھر پانی میں بھگوکی رکھ دیا ہے تو یہ ہے ہری مرچی میں تھوڑا سا دردرہ سا پیسٹ بنا لیتی ہوں اور پھر اس کے ساتھ میں ڈالوں گی یہ لسن یہ لسن ڈالوں گی پھر کا رکھ کٹ پھر 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 تیل گرم ہو گیا ہے پھر میں اس میں ڈالتی ہوں دو تیز پتہ اور دو لائل مرچی اور پھر یہ ہے میتھی دانا اور دو تین لوڈ پھر اس میں ڈالتی ہوں یہ رائی رائی ڈالنے بعد میں ہینگ اور لسن اور پھر اس میں ڈالتی ہوں پیاس اور پھر یہ ڈالتی ہوں لسن اور رائی ڈالتی ہوں اور پھر اس میں ڈالتی ہوں پھر اس میں ڈالتی ہوں یہ پھر اس میں ڈالتی ہوں یہ پھر اس میں ڈالتی ہوں اور پھر اس میں ڈالتی ہوں اور پھر اس میں ڈالتی ہوں اسی طریقے سے گبل کی تیار ہو جاتا ہے اور پھر اس میں مسالہ ڈالیں گے پھر میں اس میں ڈال سوں ہوں ہندی ایک سمجھ ہندی ڈالوں گے اور دو سمجھ دنیا اور یہ ڈالنے کے بعد مکر دیتے ہوں پھر میں اس میں ڈالتی ہوں ہوں یہ لال مرچی تو یہ لال مرچی میری پیسی ہوئی ہے مکسی میں اور یہ ڈالنے کے بعد میک ملچ کے لیے پکائیں گے پھر میں اس میں ڈالتی ہوں ہاں دی کٹھوری پانی اور یہ ہے جارد کو دو کے ڈال دیا ہے اور پھر دو منٹ کے لیے پکائیں گے واپس تو پھر میں لے لیتی ہوں چھاچ اور میں کھڑی بناؤں گے چھاچ کی اس میں زہینیں ڈالوں گے اکیلی چھاچ کی کھڑی بناؤں گے اگر اکیلی چھاچ کی کھڑی بناؤں گے تو وہ چھاچ بہتی اچھی بنتی ہے اور دہی کی بناتے ہیں وہ بھی اچھی بنتی ہے لیکن وہ دہی والی تو کچھ جائے سے پھٹی پھٹی سی ہوتی ہے اسی طریقے سے ہوتی ہے اور یہ چھاچ والی کھڑی بہتی اچھی بنتی ہے میں ایک کلو تو چھاچ لی ہے اور پھر اس میں ڈالوں گے میں یہ دو چمس بیشن ڈالنے کے بعد میں پھر کر لیتی ہوں مکس مسالہ اچھے سے یہ دیکھو بند کی تیار ہے اور پھر میں اس میں ڈالتی ہوئیے بیشن اور چھاچ اور یہ ڈالنے کے بعد میں کم سے کم پانچ ساتھ منٹ کے لیے اس کو ڈالتی ہی رہنا ہے نہیں تو یہ چھاچ پھٹ جائے گی اور پھٹنے سے کھڑی اچھی نہیں بنے گی تو اسی طریقے سے اس کو ڈالتی ہی رہنا ہے اگر پالک کی کھڑی بناتے ہیں تو بہت ہی اچھی بنتی ہے اور میتھی کی کھڑی بھی اچھی بنتی ہے لیکن میں میتھی کی کھڑی تو نہیں بنائی ہوں لیکن میں پالک کی کھڑی بناتی ہوں آج اگر آپ کو یہ میری پالک کی کھڑی اچھی لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اچھی نہیں لگے تو بھی کمنٹ کر کے بتانا بستan اور نمیتی ہے تو بہت ہوں نمک گرم مسائل ہرا دنیا دنیا کسوری کسوری میں تھی اگر آپ کو میری باجرے کی روٹی اور پلک کی کڑھی کی ریشی بھی اچھی لگیا ہے تو لائک اور سسکرائب کرنا جی ملیں گے کل کے بلوگ میں رام رام جی